السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیتی اوفیسیل یوٹیوب چینل دوستو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی بابرکت دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہی آپ کا پورا ہو جائے گا یعنی جو بھی مقصد لے کر اس عمل کو کریں گے وہی مقصد پورا ہو جائے گا دنیا چاہتے ہو دنیا مل جائے گی عزت شہرت مال دولت کیا چاہتے ہیں آپ مل جائیں گے اگر آپ بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں تو عمل کو کیجئے گا بہت ہی جلدی بڑے آسانی کے ساتھ ذریعہ معاش ایسا بن جائے گا ایسا ایک ذریعہ بن جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی کم دنوں میں آپ اتنے بڑے آمیر بن جائیں گے اتنے بڑے دولت مند بن جائیں گے اور باقی لوگ آپ کو دیکھ کر سوچتے رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یقین مانیے گا دوستو اس عمل میں وہ پاور ہے وہ پاور ہے کہ فقیر اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے تو فقیر بادشاہ بن جائے گا صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ ایسی بن گئی جس کی وجہ سے آپ اپنی من پسند کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر والے یہ شادی پسند نہیں کرتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ کے بڑے بھائی ماں باپ جتنے لوگ ہیں وہ لوگ یہ رشتہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اس عمل سے آپ ناکام نہیں ہوں گے سو فیصد آپ اس عمل سے کامیابی حاصل کریں گے یہ میرا یقین ہے کیونکہ اس عمل سے ہزاروں نہیں بلکہ صحیح کرو لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے دوستو عمل بھی بہت ہی آسان ہے لا جواب عمل ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے تو چلیے دوستو عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں اس سے قبل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں دوستو آئیے عمل کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح عمل سمجھ میں آئے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے ایک سادہ کاغس کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس غلاب اور زافران ہے تو بہتر ہے نہ ہو تو قلم سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل یعنی ایک نقش آپ کو بنانا ہے باقی کچھ لمبا چوڑا وظیفہ عمل چلہ کشی وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ اسٹیپ با اسٹیپ بیڈیو کو دیکھیں میں آپ کو یہ ایک طرح سے سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک بوکس تیار کرنا ہے آپ اسکرین پر غور سے نظر کریں ایسا ہی آپ کو ایک بوکس تیار کرنا ہے بس یہ بوکس آپ کو تیار کرنا ہے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے دوستو دھیان رکھئے گا میں اس نقش کو عربی میں بنا کر دکھاؤں گا جو جو بھی لکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا اور جہاں پر لکھنا ہے وہ میں لکھ کر دکھاؤں گا اگر آپ اس نقش کو ہندی یا پھر اور کسی بھاشا میں بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہاں پر لکھنا ہے یا جبرائیل اور یہاں پر لکھنا ہے یا می کائیل اور یہاں پر لکھنا ہے یا اسرافیل اور یہاں پر لکھنا ہے یا دردائیل اتنا آپ کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے یا رساق اور یہاں اس کے بعد اس کھانے میں لکھنا ہے یہاں لکھنا ہے یا غفور یا غفور اور یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے یا فتاح اور یہاں لکھنا ہے یا علیمو یا علیمو یہاں پر لکھنا ہے تین سو اکاسی اور یہاں لکھنا ہے تین سو اکانبے اور یہاں لکھنا ہے چار سو ایک پھر لکھنا ہے چار سو گیارہ یہاں لکھنا ہے پھر سے یا رساقو یہاں لکھنا ہے یا عطوفو یہاں لکھنا ہے یا لطیفو یہاں لکھنا ہے یا خبیرو یہاں لکھنا ہے یا سمیعو اور یہاں لکھنا ہے چار سو اکیس اور یہاں چار سو بائیس بس ہو گیا اور آپ کو اسی طریقے پر یہ نقش میں جتنے سارے کھانے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے سیم ٹو سیم آپ کو بھرنا ہے بھرنے کے بعد یہاں آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں آمدانی میں برکت چاہتے ہیں ہر کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھئے گا یا تو آپ کی دکان ہے دکان میں خیر برکت چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ باتیں لکھئے گا یا تو آپ عزت و شہرت مال دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھئے گا کسی بھی بھاشا میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن دوستو ایک بات دھیان رکھئے اگر آپ پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ باکس مت بنائے اور یہ باکس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے من پسند شادی یعنی کسی کو راضی کرنے کے لیے جو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ شادی کے لیے جو رکاوٹے ہیں جو لوگ آپ کو روک رہے ہیں ترہ ترہ کی بادہ پرائیوک کر رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا نام یہاں پر لکھئے یہاں پر لکھئے نام لکھئے پھر ماں کا نام لکھئے جو جو لوگ آپ کو بادہ پرائیوک کر رہے ہیں ان کا نام لکھے اور ماں کا نام لکھتا جائے بس اتنا آپ کو کرنا ہے دوستو یہ جو میں نے عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ عمل کرنے کے بعد یہ جو نقش بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے سیم ٹو سیم اسی طریقے پر اس نقش کو بنا لینا ہے بنا کر اگر آپ کی دکان ہے دکان میں رکھئے گا آپ کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں رکھئے گا یا آپ کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں یا ہر ایک کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس نقش کو تعویز کے ساتھ آپ ضرور پہنیے گا انشاءاللہ اگر یہ نقش آپ کے پاس رہے گا تو ہر ایک کام میں آپ کامیابی حاصل کریں گے لیکن دوستو یہ ایک بات دھیان رکھے اگر آپ شادی کے بارے میں یعنی من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس عمل کے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھنا جروری ہے اس نقش کو آپ پانی میں چھوڑ دیجئے اور پانی میں پگھلنے کے بعد پانی میں مل جانے کے بعد وہ پانی کسی بھی طریقے سے ناراض لوگوں کو یعنی جو لوگ آپ سے ناراض ہے آپ کی جو من پسند کے شادی ہے قبول نہیں کر رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں ان لوگوں کو پلا دیجئے انشاءاللہ اتنا کرتے ہی وہ لوگ آپ پر راضی ہو جائیں گے اور آپ کی جو من پسند کے شادی ہے وہ قبول کر لیں گے امید کرتا ہوں دوستو یہ عمل آپ کو خوب سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئی ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ